بلی نے کیٹ نے بہت برے طریقے سے حملہ کیا ہے یہ دیکھیں آپ پورے سر کو پاڑ دیا ہے اس نے ابھی ادھر صرف کھوپڑی اس کی بچ گئی ہے تقریباً ڈیٹ ٹھونے سے بچ گئی اور باقی سر کو جو اس نے بلکل کھول دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں سب دوستو بھائی وزرگ اچھے ہوں گے تو دوستو آج نا ہمارا بہت نقصان ہوا ہے جب ہم رات کو نا اپنے پرندے پنجروں میں ٹوکروں میں تار کر گئے ہیں تو آج نا بہت میری بہت اچھی مادی چینی مادی تو کافی نقصان ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ادھر یہ دیکھیں دوستو ابھی رات کو نا اس نے اس کو بلی نے کانٹا ہے یہ آپ چیک کریں تو کافی بورے طریقے سے مارا ہے اس نے اس کے نئے سر میں ادھر اب پتہ نہیں پنجر مارا ہے یا داند مارا ہے تو دوستو اس کا جو سر ہے وہ تو بچ گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ لیکن نا کافی بورے طریقے سے اس نے اس کو کٹا ہے تو یہ دیکھیں کون بھی کافی بہا ہے تو ابھی رات کو یہ کام ہوا تھا تو ابھی صبح میں نے جب آگے دیکھا تو یہ کافی نا تقریبا مرگی جو نا سست سست تھی تو جب میں نے گور کیا اور دیکھا کہ اس کو نا دوستو بلی نے کٹا ہے یہ دیکھیں در سے یہ آپ کو پیپ بھی نظر آ رہی ہوگی تو ابھی اس کے نا اب پتہ نہیں اس نے موں سے کٹا ہے یا پنجے سے مارا ہے ابھی اس میں پیپ بھی پڑ گیا ہے تو ابھی رات کی بات ہے ابھی نا ہم اس کو انشاءاللہ اچھے طریقے سے پہلے صاف کریں گے زخم کو تو دوستو زخم کو صاف کریں گے اور دوئیں گے اس کو پھر اس کے بعد ہم اس کو ہائیڈروزن سے پھر ایک دفعہ دوئیں گے صاف کریں گے اس کا گانت وغیرہ جو ہے وہ باہر نکل جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ زخم کافی تقریبا ادھر تک آتا ہے ادھر سے لے کر ادھر تک آتا ہے اس نے اس پر حملہ تو بہت برے طریقے سے کیا ہے لیکن یہ پتہ نہیں کیا سے بچ گئی پنجرے سے جو بلی اس کو پکڑ نہیں سکی ہے ٹھیک ہے دوستو تو انشاءاللہ پھر اس کو نہ زخم کو صاف کریں گے صاف کر کے تو پھر اس کو نہ ٹانکے وغیرہ لگائیں گے انشاءاللہ اس کا جوہو بھی ہم اپریشن وغیرہ کریں گے صاحب آپ کو دکھائیں گے ویڈیو فل دیکھیں بڑا مزا آئے گا آپ کو اور سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا ٹھیک ہے دوستو تو یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ دوستو ابھی تو خون کی وجہ سے نہ کچھ جڑ چکا ہے لیکن اس نے بلی نے نہ بہت برے طریقے سے دوستو اس کو کٹا ہے تو بہت ہی اچھی مادی ہے میری یہ گھر کی مادی ہے انشاءاللہ ابھی اس کا علاج کریں گے تو اس کو دھویں گے پھر آپ کو دکھائیں گے تو آپ ساتھ رہے ہیں ہمارے یہ دیکھیں یہ بہت بری طریقے سے اس کو کٹا گیا ہے چلے دوستو اب اس کا علاج کرتے ہیں بہت 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 بہ موسیقی 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 دوستو اس کو اچھے طریقے سے ہم صاف کریں گے اس کو دھولیں گے یہ پانی لینا ہے آپ نے اس میں تھوڑا سا اپنے نمک ڈال لینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے پہلے آپ نے صاف کرنا ہے تاکہ زخم بغیرہ صاف ہو جائیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کہاں تک زخم ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ تو پھر آپ کو بتاتا ہوں آگے کیا کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے دھویں بلی نے کیٹ نے بہت برے طریقے سے عملہ کیا ہے یہ دیکھیں آپ پورے سر کو پاڑ دیا ہے اس نے ابھی ادھر صرف کھوپڑی اس کی بچ گئی ہے تقریبا مرنہ ڈیٹھ ہونے سے بچ گئی اور باقی سر کو جو اس نے بلکل کھول دیا ہے آنا جی دوستو کیسے ہیں آپ جی جی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے مادی کا علاج کیا اس کو صاف کیا تو ایک بار پھر آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے پانی لینا ہے تو آپ نے تھوڑا سا نمک ڈالنا ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا نیم گرم پانی کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے دھویں اس کے زخم صاف کریں اس کا جو خون جم گیا ہے آپ پریشان نہیں ہونا چاہے جتنا بڑا بھی زخم ہو اس کو اچھے طریقے سے دھویں صاف کریں جب وہ بالکل صاف ہو جائے اندر سے چاہے زخم تازہ نہیں ہے پریشان نہیں ہونا ہے جب اچھے طریقے سے صاف ہو جائے تو پھر اس کو ہائیڈ روزن سے ہم دھویں گے انشاءاللہ جو ہائیڈ روزن ہوگا وہ اس کا جو اندر جراسیم ہوگے جو میل گند بغیرہ وہ سب باہر لے آئے گا ٹھیک ہے دوستو اس کو اچھے طریقے سے صاف کر کے تو پھر اس کو ٹانکے لگائیں گے پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کیا کیا دوائی دینی ہے آپ نے دو یا تین ٹیم تاکہ کافی زخم گہرا ہے جس سے اس کا جو سر میں درد بغیرہ نہ ہو ٹھیک ہے دوستو تو ابھی آپ کو میں سب کر کے دکھاؤں گا تو آپ نے گوھر سے دیکھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائی اچھے طریقے سے یہ دیکھیں دوستو ابھی اس کے نا زخم میں ہم نے نا وہ ڈال دیا ہے ہائیڈروزن تو یہ تھوڑا سا لڑتا ہے لیکن یہ زخم کا نا جو صفحی بغیرہ کرتے گئے یہ آپ نے اگر آپ کے کوئی پرندے کو ایسا مسئلہ بنتا ہے تو دوستو ہر روز ایک دن آپ نے ایسے ہائیڈروزن ڈالنا ہے تو انشاءاللہ یہ زخم اس کا نا آستا آستا زخم جو ہے بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور جب جلد مقصفائی ہو جائے گی تو زخم بلکل ٹھیک ہو جائے گا جب آپ نے ایسے لگانا ہے کم سے کم تین چار مند تک آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اس میں مکس کرنا ہے تاکہ اس کا جو اندر سے جراسیم تو کہہ رہا ہے وہ بلکل صاف ہو جائے کیونکہ اگر کوئی بلکلی کارتی ہے یا کوئی بلکلی جانور کارتا ہے تو دوستو یہ اس کے جراسیم جو ختم ہو جائیں گی اس کو ایسے اچھے طریقے رضا ہوں کریں گے یا دیکھے ایسے دوستو ایک سوئی لے لیں اور بریق سا داگا لے لیں یہ اصل میں نا اس کا یہ والا جو احماض ہے نا یہ تقریباً ساتھ جڑ چکا ہے تو ابھی اس کو ہم ٹانکہ نہیں لگائیں گے تو اس کو دوستو نا کسی ہائیڈروزن سے جو ختم ہو جائیں گے دینا روز اس کو صاف کریں گے ایسے ہی تو جب صاف ہو جائے گا پھر اس کے بعد نا ہم دوستو اس کو ایسے ہی صاف کرنا ہے اور پھر پاروڈین بغیرہ لگا دیں گے یہ دیکھیں یہ اس کا کافی بغیرہ صاف ہو جائے گا ایسے اس کو اچھا طریقہ سے صاف کریں اس کو اچھا طریقہ سے صاف کریں گے اس کے بعد بغیرہ لگیں گے اس کو اچھا طریقہ سے اس کو آ دے گی زخم کو اس 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 چیز کا مقصد یہ ہے ہیڈروزن کا یہ دوستو اس سے ریشہ بغیرہ زخم میں نہیں آئے گی چاہے جتنا بھی مسئلہ ہو یہ پیب یا ریشہ بغیرہ نہیں آنے دے گی اور اب ساتھ اس کو ہم دیں گے دوستو گولی درد والی یہ دیکھیں ایک دو افرن کی گولی ہے اور ایک سیپٹ رون کی ہے یہ دو گولی ہے دیکھیں ٹھیک ہے دوستو یہ گولی آپ نے ایک دن دو گولی دینی ہے اور اور ساتھ تھوڑا سا بروپن کا آپ نے شربت دینا ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے دوستو اور پائر ڈین کہلے ہائیڈروزن سے اس کو دھویں گے روز اور پھر بعد میں پائر ڈین لگا کے گولی دے گے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھنا ہستہ ہستہ رہا مجھے گے جی امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو کے اچھے سمجھ بھی آئی ہوگی اور انشاء رہا اللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوا تو دوستو چینل کو سنسلائیو کرتے ہیں ویڈیو پھول دکھا کریں چلتے ہیں آپ کو آگری ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقا